کوئی سپیسیفک گروپ کا نام لیا انہوں نے وہ فیسٹ کر رہے ہیں دیکھیں جو انہوں نے ڈویئن کی ہے انہوں نے ڈویئن کی ہے اس پر تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بات کریں گے تو ڈویئن کریں گے جو طالبان ایسوسییٹڈ الکادہ کے ساتھ ان کے ساتھ وہ گفتو شنید نہیں کرتے جو طالبان جو امریکہ کی پیزنس کے خلاف تھے واقع ان سے وہ گفتو کرنے کو تیار ہے اور وہ گفتو کرتے ہیں اس میں حرج بھی نہیں ہے اب میں یہ حرص کرتا ہوں کہ جو پاکستان کی گارمنٹ کو آپ نے کس سے مضاقات کیا ہے جو پاکستان کی سٹیٹ کو چیلنگ نہیں کرتے ریٹ کو چیلنگ نہیں کرتے اس سے مضاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو کسی اور کے عالی کار بنے ہوئے ہیں اور ان سے گفتو شنید کرنی کہ آپ کے خلاف اتحار بھی اٹھائے ہوئے ہیں آپ کے خلاف بم بلاس بھی کرتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں میں اب آپ کو بتاؤں کہ جب ہماری اے پی سی ہوئی تو اے این پی نے اے پی سی میں بٹھایا کہ چار طالبان گروپس تھے ایک صوفی محمد تین گروپس تھے انہوں نے کہا آدھے بات کرنا چاہتے تھے آدھے امن معاہدہ رکھنا چاہتے تھے آدھے ہارڈ لائن لی ہوئی تھی تو ان کو سپلٹ کر دیتے وہ کیسے ہونی تھی وہ باتچیت سے ہونی تھی دیکھیں ملٹری ایکشن جب آپ کرتے ہیں نا تو گدھے گھوڑوں کو سب کو کٹھا کر دیتے ہیں آج امریکہ اگر فیصلہ انہوں نے کیا ایکزٹ سٹریٹیجی کا اور باتچیت کرنے کا اس لیے کہ انہوں نے ریلائز کیا ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اچھا آپ کر کے رہے ہیں آپریشنز ہوتے کیا اب گاؤں میں چھپے ہوئے ہیں جس میں بیچ میں دہشتگرد بھی ہیں آم شہری بھی ہیں آپ جب بمباری کرتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو نقصان پچھا دیتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ ہم دردی بھی رکھتے ہیں ان کے جب رشتہ دار مرتے ہیں وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں اب مجھے بتائیں چار لاکھ لوگ تقریباً چار لاکھ لوگ جائے بچارے وزیرستان کے باہر بیٹھے ہوئے تھنڈ ہے بچے ہیں ان کی عورتیں ہیں اب مجھے بتائیں اگر ہم ان کا دھیان نہیں رکھیں گے اور وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا صبح ملکان کے رفیج آئی ڈی بھی اس کو پوچھا ہے ان میں سے ہی ملٹنٹس نکلائیں گے جو میری ہمبل اپنین یہ ہے کہ میں اپنی فوج کے ساتھ ہوں میں اپنی فوج کے ساتھ ہوں اس ملک کو مضبوط فوج چاہیے آئین کے دائرے میں رہے لیکن مضبوط فوج چاہیے لیکن میں ملٹری آپریشن کے اس لیے خلاف ہوں کہ یہ ہماری فوج کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے ہمارے ملک کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے اور جتنے آپ یہ زیادہ کریں گے ساری ایویڈنس ابھی یہ ہے کہ اس سے دہشتگردی بڑھتی جائے گی انہوں نے ملک اٹھ اپریشن کے بعد کہا کہ جناب آپ ختم ہو جائے گی پشاہر میں ہر چالیس گھنٹے میں ایک خود کو شملہ ہوا ہے پچھلے دنوں میں تو اگر ہم ملٹری آپریشنز ہی فلوسفی آگئے ہیں اور سپلٹ نہیں کریں تو ہوتا نہیں تو قومت ریاست کیا کریں ریاست کا سبرہ بن کے ساتھ ریاست اپنی اکل مند استعمال کریں سپلٹ کریں گروپس کو اپنی ہونگرون پالیسیز بنائیں یہ تاثر نہ جائے کہ ہم امریکہ کے لیے جنگ لڑا ہیں ہم ہماری سوورن فارن پالیسی بنائیں لگے یہ کہ ہم ہم کسی سے پیسے لے کے نہیں اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آپ کے لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں دہشتگردی کل ختم ہو جائے گی ہونگرون پالیسی ہے ہماری دیکھیں یہ بلکل پالیسی ہے آپ جس کو آپ پارنیمنٹ کہتے ہیں اس نے ایک پالیسی دی تھی اس پر ہوا کیا ماریمنٹ نے تو کہا گا کہ ڈرول اٹیکس بن کرو کیا ہوا اس کھڑے ہیں نہیں رہا سننے یہ پالیسی ہے گاونٹ کی تو آپ کو سکسیس پل رہی ہے نا آپ کو سکسیس مالہ کان سواب میں ہوئی آپ کے جو آپریشن کامیاب رہا سالس ورستان نے پالیسی بتا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری پالیسی ہے مجھے بتائی پالیسی کیا ہے ابھی بھی آپ کو پالیسی نہیں بتا مجھے نہیں پتا یقین مانے مجھے نہیں بتا مجھے بتائی پالیسی کی بھی کرنا کیا ہے ہمیں کرنا کیا ہم اس خطے میں ہم انچاہتے ہیں ہم اس خطے میں جو شخص گارمنٹ کی ریٹ کو اور گارمنٹ کی آتھارٹی کو چیلنج کرے اس کی اس ملک میں کوئی مجائش نہیں ہے بڑی سیدھی سی بات ہے اور جو لوگ آپ دیکھ رہیں یہ سیمٹی نائن آن ورڈ جو صورتحال ہوئی اور پھر جو لوگ آ کے بنے آج وہ ہمارے علاقے میں بیٹھ کے گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کریں گورنمنٹ کی آسارٹی کو چیلنج کریں گے ان کے ساتھ بہت مزاقرات ہونا ہے ان کو تو فلش آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے یہ گورنمنٹ بہت ضروری ہے مجھے بتائیں کہ اگر کوئی دوسرا ملک آپ کی سوورنٹی کو چیلنج کرے اس کے خلاف کیا کرے دیکھیں جی پرسیلی بات بڑا بڑا آپ کے خیالے بڑا جرم کیا ہے کہ ایک دوسرا ملک اپنے جہاز آپ کے اندر لاکھیں مارے یا اپنا ایک بندہ کسی مستقی ویسے پڑھا جب آپ کی جرنٹ سرٹیجی ہوئے کہ آپ نے ایک سٹیمیس کے خلاف ایکشن لینا ہے تو وہ سرٹیجی کو ایسا ہوتی ہے کہ آپ نے جب دہشت گردوں کو یا انتہاں پسندوں کو فلش آؤٹ کرنا ہے آپ دیکھیں کہ میں میری بات سن لے میں میری بات سن لے آپ ایک ہزار کلومیٹر آپ کا پورس بورڈر ہے ہم نے پوسٹرز بھی لگائی ہوئی ہیں وہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہاں پہ وہ پنیٹریشن کر کے آ جاتے ہیں تو آبیوسٹی بھی ایک ٹو ریٹیلی ایٹ ہم ریٹیلی ایٹ نہیں کریں گے پھر ہمیں تو اور پھر جو تاثر دنیا میں دیا جا رہا ہے اب اس کے لیے پاکستان نے بارہ آمیچہ اتجاج کیا لیکن ہم اس پوزیشن میں نہیں ہم وہ ڈرونز گرانے بھی شروع کر دیں اس کے لیے اتجاج کیا آپ اس کے دوزار ایک میں پارٹنر بنیں اس کے آلائی بنیں آپ نے مجھے سوال لے دیا مجھے بتائیں کہ ڈرون گرانے کی پوزیشن میں ایک ملک کس وقت آتا ہے خانس میں آپ کو کارل لیون جو سینیٹر ہے وہ سینیٹ کی ہیرنگ کمیٹی کی میٹنگ میں ملن سے پوچھتا ہے یہ سارا ریکارڈڈ ہے وہ پوچھتا ہے کہ جناب آپ پاکستان جو ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ آپ کی مضمت کر رہی ہے آپ کیوں نہیں روپتے اس نے آگے سے ملن نے کہا کہ ہم ان کی اجازت سے سارے ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں اور کارل لیون نے جو اس کے بعد سٹیٹمنٹ دی میں نے یہ اس وقت یوسف رزا کو بتائی پرائم منسٹر کو بتائی اس نے یہ ریپورٹڈ اخبار اس نے کہا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کیوں دوگلی پولیسی استعمال کر رہی ہے کیوں نہیں اپنے لوگوں سے سچ بولتی کہ ہم ان سے پوچھ کے ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ کی کریڈبلیٹی بڑی امپورٹنٹ ہو اور گورنمنٹ کو گورنمنٹ کو اگر نہیں ہوتی تو تاثر یہ ملتا ہے آپ کے خلاف اس لیے بھی لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں آپ کسی اور کی جنگ لڑ رہے ہیں جس دن ہمارے پاس ایک سوفرن حکومت ہوگی جو کہ کوئی ڈکٹیشن نہیں لے گی اور پیسے بھی نہیں لے گی جو اپنے لوگوں کے پر علائے کرے ہیں جو اس عوام کی غیرت کو بلند کرے گی مجھے پتہ آج کل بڑے غیرت کے پر اٹیک ہو رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی کہے کہ بے غیرت ہو جاؤ لیکن آپ غیرت لابی میں آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ قومی غیرت کے بغیر قوم اٹھتی نہیں ہے جب تک آپ لوگوں کو اپنی احساس دلوائیں کہ آپ کچھ ہیں تو وہی قوم کھڑی ہوتے ہیں آپ کہہ رہے ہوں کہ آپ غلام ہے جب آپ اپنی سوفرنٹی سوفرنٹی آپ کی تک بے شرمی کی دیکھیں نا لوگ آپ کو پش کرتے رہتے ہیں آج جو گارڈن براؤن نے سٹیٹمنٹ دی ہے کوئی ملک ہندوستان میں سٹیٹمنٹ دے کر دکھا دیں وہ آپ ہندوستان کے اندر ان کے امبیسر موں کھول کے بتا دیں جو آج یہ این پیٹرسن کہہ رہی ہے اب دیکھیں وہ کیا ریاکشن آتا ہے اس کے پرائیم سٹر یوکے کے پرائیم سٹر کے جواب پرائیم سٹر پیوسر رضا کھلانی نے اپنے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کبھل بے ملاقات دی ہے اور اس پی آپ جو سٹیٹمنٹ دیکھیں آپ کو اس کو آوٹ آف کنٹیکس نہ پڑے اور اس کو کنٹیکس پڑے گے جو اس کی توٹل سٹیٹمنٹ ہے اور بنیادی بات ہے اس نے کہا کہ پاکستان کی جو افرٹس ہیں against insurgents وہ کمنڈے بھال ہے اس نے appreciate بھی کیا اس بات کو وہ وزیراعظم کا ہے میں آپ کی سٹیٹمنٹ میں نے بھی پڑی ہے میں اس کی سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں اس نے کہا کہ جو اب تک پاکستان آٹھ سال سے القائدہ کو کیوں نہیں ڈھونڈ سکا دیکھیں جی یعنی کہ مہینے کہ ہم اب یہ اپلیکیشن لگا نہیں بیالیس ملک وہ ڈھونڈ نہیں سکے اس کو ہم نے ہم کو بار بار یہ کہا کہ آپ ہمیں بتائے پین پوائنٹ کرے کہا ہے ہمیں وزیراعظم کو پتا ہے کہ اس نے یہ بریفنگ دی ہے اس سارے معاملے پر یہ جو نئی افان پالسی آ رہی ہے جیمز جونز نیو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ تو اس کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے بڑا بڑک ماری ویسے وزیراعظم صاحب نے جرمنی جاتے ہوئے کہ میں اختیار بائی اختیار وزیراعظم اختیار میرے پاس ہے امریکہ تک خبر نہیں پہنچ جانے تھے خبر راستے بھی رکھئے امریکہ کو نہیں پتا بائی اختیار کون ہے وہ بیدر با اختیار ہے اور پارلیمنٹ کے منتخب جدہ پرائی میرسٹر ہے اور انڈر دی کونسٹویشن وہ پرائی میرسٹر ہے آپ اس قسم کے نیشنل سیکھیں اس قسم کے نہ کریں آپ یہ دیکھیں اس آمر کو بھول گے کہ جو اس ساری دلدل میں آپ کو پسا کے چلا گیا آپ دیکھ لیں کہ 77 کے بعد کیا ہوا کون لائے امریکنز کو کون لڑائی لڑتا رہا کون ڈالرز لیتا رہا ان سے آج وہ لو کرنے ساریس کرتے ہیں کل تک ڈالرز سے اپنے پیٹ بھرتے رہے آج وہ باتیں اس قسم کی کرتے ہیں پاکستان بیپرز پارٹی نے ڈالرز تو نہیں لیے تھے کونسی جماعتیں تھی جو ڈالرز سے اپنی جدادیں بڑھاتے رہے کیا بات کرتے ہیں آپ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں مشرف نے پسایا ادھر اوبامہ نے کہا کہ بش نے ہمیں پسایا اوبامہ ان کو نکال کر لے گیا ہمیں نکالنے والا کان سے آئے گا خان صاحب نہیں وہ اوبامہ نے ہمیں نکال دیا ہے وہ ہی نکال رہے ہیں ہم تو خود کوش نکال رہے ہیں اگر امریکہ افغانستان میں رہے آپ یقین کریں کہ پاکستان میں ہمارے میں کسی مدامینی پالیسی بنانے کا پل آؤٹ سٹارٹس ان جولائی یہ بات ذہن میں رکھئے گا پل آؤٹ شروع ہوگا جولائی دوہزار گیارہ میں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک لاکھ کے ایک لاکھ فوجی دوہزار گیارہ میں نکل جائیں گے اس کا مقصد یہ ہے اس نے جب ایکزٹ سٹیٹجی کی ڈیٹ دے دی ہے اس کا مطلب کہ پل آؤٹ ہو رہا ہے اور اب ساری ان کی کوشش ہوگی کہ پل آؤٹ کی تیاری کریں لیکن اپنا ہم سوچیں اگر وہ جو شاہ محمد قریشی کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال تک رائے جاتے پاکستان کو دیوالیا نکل جانا تھا پاکستان میں مجھے یہ بتائیں نا جو حالات ہمارے جا رہے ہیں ہم کتنی دیر سسٹین کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہمارے بچوں کے سکول دیکھ لیں جو آج کلے بنے ہوئے ہیں یا ہم کتنی دیر سسٹین کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہماری نا ایکانومی کر سکتے ہیں فرنٹیر میں اسی فیصد ایکنومک ایکٹیوٹی گر چکی ہے وہاں بیروزگاری بڑھ چکی ہے وہاں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کسی کو یہ نہیں پتا کہ کون